بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میں ہوں عبد راہی اور آپ دیکھ رہے راہی روشنی سلطان نردین زنگی کی آج دوسری قسم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے سلطان مسکی بغیر ہم سیدھا کہانی کی طرف جا رہے سلطان کو جب اس کی اس نالائکی کی حبر ملی تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور اپنے لشکر کے دو حصے کی ایک حصے میں اس نے اپنے سپاہ سلار شیرکو کو سپر کر دیا اور دوسرے کی کماند خود سنبھالی شیرکو کو اس نے حارم شہر کی طرف روانہ کیا اور خود ملک شام کی طرف بڑھا سلطان دمشق جانے سے پہلے شہر پہنچا جہاں کہ لوگوں نے خوشک سالی کی شکایت کی اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی روز خوب زور کی بارش ہوئی اور بغلب کے لوگوں نے اسے سلطان کی برکت تصور کیا اور اس کی کامیابی کے لیے دعائے کیے سلطان جب دمشق کے قریب پہنچ کر پڑھاو ڈال چکا تو دمشق کے حکمران مجیر الدین نے نہائید گستاہانہ حاصلہ سلطان کو لکھا مگر سلطان نے جواب میں حد بجوایا کہ یا تم خود میرے پاس آ جاؤ یا اپنے کسی اعتماد والے شخص کو میرے پاس بھیج دیا کرو کیا باہمی طور پر گپتگو کر کے کسی اچھے پیسلے پر پہنچایا جا سکے مگر مجیر الدین نے اسے سلطان کی کمزوری خیال کیا اور پھر جب سلطان نے دمشق کا مخاصرہ کر لیا تو مجیر الدین نے آہرکار معاپی مانگ کر صلاح کی درخواست کی سلطان نے کمال تحمل و برباری کے ساتھ اس کو ماف کر دیا دمشق خالات کو درست کرنے کے بعد اب سلطان نے عیسائیوں کے مشہور اور مضبوط شہر افامیہ کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی یہ عیسائیوں کا ایک بہت ہی مضبوط گرد تصور کیا جاتا تھا یہاں دراصل عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جو کی جنگی مہارت رکھتے تھے یہی سے عیسائی جنگ جنگ مسلمانوں کی بستیوں پر اچانک حملہ کر کے تباہی مچاتے اور باگ جاتے تھے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ افامیہ کی ناکہ بندی کر دی جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کی سپاہ سالار کو اس نے شہر کی مغربی دروازے کے سامنے متغین کر دیا یہ شہر اور اس کا قلعہ چونکہ بلند پہاڑی پر واقع تھا چنانچہ عیسائی خیال کرتے تھے کہ سلطان نہ تو اس شہر کو اور نہ ہی اس قلعہ کو تسخیر کر سکے گا ایک روز اچانک ہی عیسائیوں کا ایک لشکر سلطان کے لشکر کے اقبی حصے پر حملہ آور ہوا سلطان نے اس حملے کو بڑی بربہ ادری کے ساتھ پسپا کیا اور ساتھ ہی اپنے سپاہ سالار شہرگو کو بھی اطلاع کر دی پسپائی اختیار کر کے جو ہی وہ لشکر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں شہرگو ان کے راستے کی دیوار بنا کھڑا تھا اب سلطان نے شہر پر جو دباؤ بڑھانا شروع کیا تو شہر والے اس کی تاب نہ لا سکے شہر کے اندر کے لشکر نے آہرکار ہتھیار ڈال دی یوں سلطان نردین زنگی پاتحانہ انداز میں اپامیہ میں داہل ہوا اسی دوران اپامیہ والوں کی مدد کے لیے متعدد لشکر پہنچے مگر اس وقت تک اپامیہ پتہ ہو چکا تھا اپامیہ کے پتہ کے بعد سلطان نردین زنگی کے لیے ایک مہم درپیش آ گئی ہوایو ہوایو کے الرحہ شہر کو سلطان کے والد نے پتہ کیا تھا اور اس کا عیسائی حکمران جوسیلین بوہا سے پرار ہو کر حلب شہر کے شمال میں اپنی حکومت قائم کر کے مسلمانوں کے حلاب اپنی سرگرمییں جاری رکھے ہوئے تھا ایک نہایت ہی مکار اور مسلمانوں کا سخترین دشمن تھا وہ ان دوستوں کی سرپرستی کیا کرتا تھا جو مسلمانوں کے علاقوں پر حملہور ہوتے تھے یہ صورت خال دیکھتے ہوئے سلطان نے خلب کی جانب توجہ مرکوز کی اور جوسیلین فرکاری ضرب لگانے کی تیاری شروع کر دی پھر اچانک سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ جوسیلین نے الرحہ شہر پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی ہے اسی دوران سلطان نے اس کو راستے ہی میں جا لیا اب ہوا یوں کہ سلطان نے اپنے لشکر کو شرکو کے سپرت کیا اور شرکو کے لشکر کی کماند خود سنبھالی تاکہ جوسیلین اپنے سالار سارا زور اس کے لشکر پر لگا دے اور یہی ہوا دوسری طرف جب جوسیلین نے اپنی طرف سے سلطان کے لشکر پر حملہ کیا تو شرکو نے پسپا ہونا شروع کر دیا جبکہ سلطان نے ایک طویل چکر کاٹ کر اس کے عقبی حصے پر حملہ کر دیا مگر جو ہی وہ شرکو کی طرف بڑھا تو اس نے پسپائی ہتم کر کے ایک زوردار حملہ جوسیلین پر کر دیا گیا اس جنگ میں جوسیلین کا پودے کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور خود جوسیلین سلطان کے آگے ایک قیدی کے حصیت سے پیش کیا گیا سلطان کے حکم سے حلب شہر کے ایک قیتھانے میں اسے ڈال دیا گیا اسی قیت کے دوران وہ اندہ ہو گیا اور اسی قیتھانے میں اڈیا رگڑ رگڑ کر مر گیا نور الدین زنگی جوسیلین کی بری طرح شکست دینے کے بعد اور اس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیوں کے اہم علاقوں کی طرف بڑھا جہاں عیسائی رضاکار یورپ سے آ کر جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے عیرت گرد کے امن پسند مسلمانوں کو تنگ کرنا روز کا معمول بنا لیا تھا یورپ سے آنے والے عیسائی رضاکار بھی اس وقت بے بس دکھائی دئے جب نور الدین زنگی نے ان پر دعویٰ بولا نہائید ہی کلیل عرصے میں سلطان نے عیسائی پوجو سکورس، تل، حالد اور کپرسوب، مادن، دان، پرش، این تابنہر، بجوز اور چند دیگر اہم ترین مضبوط کلے بزوری بازو چین لئے گئے اس کے بعد سلطان نے عیسائیوں کے مضبوط اور مستقم کھلہ جلاک کا روح کیا جلاک میں ہزاروں کی تعداد میں عیسائی جنگجو موجود تھے جو کی مسلمانوں کو ختم کرنے کا غفت کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں عام موجود ہوئے تھے جبکہ ملک شام کے مختلف علاقوں سے بھی یہ عیسائی جنگجو ان سے عام ملے تھے جن کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی جلاک شہر کی پسیل مضبوط اور مستقم تھی اور عیسائیوں نے اس کی حفاظت کے لئے بڑی ہی زبردست تیاری کر رکھی تھی سلطان نے جب اس شہر کا محاصرہ کیا تو اس کا لشکر فسیل کے نزدیک پہنچ گیا مگر عیسائیوں نے اس کے لشکر پر پتروں اور تیرو سے بارش کر دی چنانچہ بطوری اختیار مسلمانوں کو فسیل سے دور ہٹ جانا پڑا سلطان نے منجنی سے جب سنگباری تو کی تو کھلے کی دیوار میں شغاب پڑ گیا اور مسلمانوں اس شہر میں آسانی سے داہل ہو گئے اس کے بعد سلطان نرودین زنگی نے اردگرد کی دیگر کلے بھی پتا کر لئے جن عیسائی حکمرانوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی سلطان نے ان کے معاف کر کے ان کی شہر ان کے پاس ہی رہنے دیے سلطان نرودین زنگی کی ایک طرف تو عیسائی پوجو کے حلاب سر پیکار تھا دوسری طرف دمشق کا حکمران مجیر الدین اس کے لئے درد سر بنا ہوا تھا اسی دوران عیسائیوں نے مشہور شہر اسقلان پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اب دمشق شہر پر قبضہ کرنے کے منصوبہ بندی شروع کر دی ان کا خیال تھا کہ اگر دمشق پر قبضہ کر لیا جائے تو پھر سلطان نرودین زنگی کے حلاب موثر کروائی کی جا سکے گی مجیر الدین کو سلطان کئی مرتبہ ماپ کر چکا تھا مگر وہ پرلے درجہ کا بدغاحت شخص تھا جب اس کا لشکر بھی کوئی خاص نہ تھا سلطان کو یقین تھا کہ اگر عیسائیوں نے دمشق پر دعوی بول دیا تو مجیر الدین کیسی بھی طرح اس کا دفاع نہیں کر پائے گا چنانچہ اس نے مجیر الدین کو سبق سکانے کا فیصلہ کر لیا سلطان نے جب دمشق کا محاصرہ گیا تو اس کے لشکریوں نے بہت ہی کم حرصے مضاحمت کی اور جلد ہی خاتجار ڈال دیئے سلطان نے تمام رعایہ کو بالکل ماف کر دیا کیونکہ سب ہی مسلمان تھے مجیر الدین ایک قیدی کی حیثیت سے اس کے سامنے آیا مگر سلطان نے اسے ماف کر دیا کیونکہ سب ہی مسلمان تھے مجیر الدین ایک قیدی کی حیثیت سے اس کے سامنے آیا مگر سلطان نے اسے ماف کر دیا اور حمص شہر میں اس کی کو بیچ دیا گیا جبکہ اس کی گزر اوقات کے لیے ایک جاگیر بھی عطا کر دی اس کے بعد سلطان نرودین زنگی کی سلطنت حارم شہر سے موصل تک پہل گئی اس پتہ کے بعد خلیفہ بغداد نے خوشی اور پخر کا اظہار کرتے ہوئے سلطان نرودین زنگی کو الملک الغادل کا حطاب عطا کیا اور دل اور دلی مبارک آباد بھی بیجی عیسائیوں کی پشت پناہی پرانس اور جرمنی کے بادشاہ تو کر ہی رہے تھے مگر یروشلم کا بادشاہ بالڈون بھی کچھ کم نہ تھا مگر اچانک ہی وہ کسی بیماری سے مر گیا اور اب حارم شہر میں ہی عیسائیوں کا گویا مرکز بن گیا اب حارم شہر سے عیسائی لشکری راتوں کچھ چھوڑی چھپے نکلتے اور مسلمان علاقوں میں اچانک تباہی مچا کر باگ کھڑے ہوتے چنانچہ سلطان نرودین زنگی نے پوری قوت کے ساتھ شہر حارم کا رخ کیا اور کلنے کا محاصرہ کر لیا مگر جل ہی عیسائیوں نے معافی طلب کر کے امان حاصل کر لی جس برس سلطان نرودین زنگی نے حارم شہر پر قبضہ کیا اور اہل حارم نے اس کی اطاعت قبول کی تو اسی سال ایک رات کو حضور نبی کریم رعوب الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے خواب میں دیکھا ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی سلطان کی شک کو شکل دکھائے اور ارشاد پرمایا کہ نرودین یہ دو آدمی مجھے ستھا رہے ہیں ان کی شر کا استحصال کرو سلطان نرودین زنگی ایک قبضت گزار شختہ اور اس خواب میں خواب سے خط درجہ پریشان ہوا اور ساری رات اس نے استغفار کرتے ہوئے گزار دی مگر اسی طرح اس کو تین روز تک مسلسل خواب میں ان خضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئے اور ایک ہی حکم اشارہ ہوا حکم ارشاد پر ہوا یقین یہ نہایت ہی پکرمندی والی بات تھی چنانچہ سلطان نے تیسری روز دماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنے ہمرا ایک مسلح دستہ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف چلا اس نے دن رات سفر کیا اور پندرہ دوئے دن مدینہ منورہ پہنچ گیا اہل مدینہ یوں اچانک اس کی آمد پر خیران ہو گئی کیونکہ وہ ایک سلطان تھا اور اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی پہنچ جایا کرتی تھی سلطان نے اسی روز پورے شہر کی زیارت کا اعلان کیا اور کہا کہ سب لوگ اس سے ضرور ملاقات کرے جب تمام لوگ زیارت میں آئے اور اس سے ملے تو سلطان نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی جن کے چہرے انخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دکھائے تھے اور کہیں دکھائی نہیں دے رہے جب سلطان نے زور دے کر حاکم مدینہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ لوگوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ وہ دو مغربی عبادات عبادت گزار بزرگ ایسے ہیں جو ان کا سارا وقت اپنی گھر پر ہی گزرتا ہے جہاں وہ حمد وقت ہمہ وقت عبادت کرتے ہیں اور محض کچھ دیر کے لیے وہ لوگ جنت البقی میں زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں سلطان پوراں سمجھ گئے کہ یہ تو وہی وہ بدبخت لوگے چنانچہ سلطان نے حکم صادر کیا کہ ان دونوں کو اب بھی اسی وقت اس کے روبرو حاضر کیا جائے جب وہ دونوں مردود سلطان کے پاس لائے گئے تو سلطان نے انہیں پوراں پخچان لیا سلطان اسی وقت قصے میں کام پر رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کی گردنیں اتھار دیں مگر تحقیق کرنا اور ان کا جرم ثابت کرنا بھی ضروری تھا سلطان نے پوچھا کہ تم مقامی تو نہیں یہاں کس کے پاس رہتے ہو انہوں نے بتایا کہ وہ رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرایا کہ ایک مقام میں رہتے ہیں سلطان نے انہیں لیا اور اس مقام پر چھلا آیا وہ ایک چوٹا سا مقام تھا اس نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی کم سامان موجود تھا اب سلطان نے بڑے دیان سے جب وہاں دیکھنا شروع کے تو ایک چھٹائی پر اس کی نظر پڑی جو ہی سلطان نے اس چھٹائی کو اٹھایا تو اس کو ایک چھوڑی پتر کی سل دکھائی دی سل جب اٹھائی گئی تو دیکھا ایک سرنگ تھی جو کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جک تک جاتی تھی جب ان دونوں کو سلطان نے حکم پر اس کے سامنے لائے گیا تو انہوں نے اس باق کا اطراب کر لیا کہ ہم عیسائی ہیں اور ہماری ڈیوٹی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جزت مبارک کو چورانا دی محس توڑا سا فاصلہ رہ گیا رہ گیا تھا کہ ہم لوگ گربتار کھلے کر لئے گئے سلطان نرودین زنگی نے ان دونوں بدبختوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا اس کے بعد سلطان نرودین زنگی نے روزہ ادھر کے چاروں طرف گہری ہندک کا دعا کر اس میں پگلا ہوا سیسا بروا دیا اور اہندک کے لئے ہر قسم کے خطرے کا صد باپ کر دیا گیا سلطان نرودین زنگی اپنی ساری زندگی اسلام کی سر بلندیا اور اسلام کے دشمنوں کو نیست و نعبود کرنے میں ہماتن کوشہ رہا عیسائیوں اور یہودیوں میں اس کا نام کسی دہشت سے کم نہ رہا تھا محض اٹھاون برس کی عمر میں سلطان نرودین زنگی کو گلے کی بظاہر معمولی سی تکلیب ہوئی جو کہ بڑھتے بڑھتے ہناک کی صورت اختیار کر گئی افسوس کہ اس سے پہلے اس کا سپاس الارش شیر کوک بھی اسی عارضے میں چل بسا تھا سلطان نرودین زنگی پندرہ مئی گیارہ سو چورتر کو اس جہان پانیک سے کھوچ کر گیا کر گیا یہ وقت عالم اسلام اور خصوصا دمشق کے لوگوں پر قیامت کا سما تھا ہر آنگ اشکبار تھی ہر دل پرشان تر سلطان کو دمشق میں ہی دپن کیا گیا تو یہ تھی سلطان نرودین زنگی کی پوری کہانی ہو گئی تو ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک لائک شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کرنا نہ بولیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کلیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیال فی امان اللہ